اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیر جائے سوانگے تو آپ نے تھم لیل کو دیکھ کر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس ویڈیو میں میں آپ کو کیا سکھانے والا ہوں تو جائیں گائز آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بت سکھانے والا ہوں کہ آپ کیکٹ شارٹ سی ایس کی طرح کیسے کلر گریڈنگ کر سکتے ہیں تو کچھ بھائی بھی مجھے انسٹاگرام پر ویڈیو بھیج رہا تھے کہ بھائی اس طرح کی کلر گریڈنگ ہم کیسے کر سکتے ہیں پھر میں نے اس کے چینل کا وزٹ کیا اور پھر اس کے جو ویڈیو میں کلر گریڈنگ تھی وہ میں نے ٹرائی کی اور میں آپ کے لئے میں مطلب آپ کے لئے ایک ویڈیو مطلب بنا رہا ہوں سائی ہے تو میں نے اس کے چینل کا وزٹ کر کے آپ کے لئے ایک مطلب ویڈیو بنا رہا ہوں کہ آپ اس کی طرح کیسے کلر گریڈنگ کر سکتے ہیں تو جینگرز اگر آپ اس طرح کی مطلب کلر گریڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھتے رہے ہیں آج میں آپ کو پورا مہتر بزانے والا ہوں تو چلے گرز اس ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں ویڈیو کو شروع کرنے سے بہل گرز اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کرتے ہیں تو ابھی لائک کر دے اور چینل کو ضرور ابھی سے سبسکرائب کرتے کیونکہ میں آپ کے لئے اس طرح کی ویڈیوز دلاتا رہتا ہوں تو پلیز اگر آپ یہاں تک ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز سبسکرائب والے بٹن پر کلک ضرور کہے صحیح ہے تو چلے گرز اس ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں سب سے پہلے گرز یہاں پر آپ کو الائٹ موشن اپلیکشن کو اپن کرنا دین یہاں پر آپ کو نیچے پلیز والے سائن پر کلک کرنا ہے دین یہاں پر آپ کوئی بھی ریشوڈ سلٹ کر سکتے ہیں اپنے ویڈیو کے مطابق سائے تو اس کے بعد یہاں پر آپ کو نیچے کیریٹی پروژیکٹ والاوشن پر کلک کرنا ہے دین آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹر فیس آئے گا تو یہاں پر آپ کو سمپلی اس پلس والے سائن پر کلک کرنا دین یہاں پر آپ کو میڈیا پر جا کر اپنی ویڈیو کو سلٹ کرنا ہے جس ویڈیو کو آپ جس ویڈیو پر آپ اس طرح کی کلائر گریڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو میں سمپل کوئی بھی ویڈیو یہاں پر سلٹ کر لیتا ہوں یہاں پر دین گائز یہاں پر آپ دیکھ ساتے ہیں یہاں پر میں نے اپنی ویڈیو کو یہاں پر سلٹ کر لیا ہے دین گائز یہاں پر آپ کو سمپلی اس ویڈیو پر کلک کرنا ہے دین یہاں پر آپ کو رائٹ شائر پر تریڈ پر کلک کرنا ہے और इसको किना पर हैं पिलक कैना सब्सक्राइब तो इसको नीचे प्रेस बार प्रफ условिक जाना फिर इस प्रेक्टिंग जाना की को में पर व्हांच पर चीप जाना है جنت سے کیا فکر کو مانکو کرو دیکھو یہ کلرŁ ی ہم پا میں ایک ہے جانا ہے منہ والدیک ہے نا پر perfectly کریں جس کا نام یہاں پر آہ کاپی بیگراؤنڈ تو اس کو اپنی یہاں پر سلٹ کرنا ہے دین یہاں پر آپ کو پھر سے ایڈ افکٹ بجا کر دوسری افکٹ گالسین بلر اس کو بھی سلٹ کرنا ہے دین یہاں پر آپ کو ایکسپوزر گاما پہ جانا ہے اس کو آپ یہاں پر اوپر سچ بھی کر سکتے ہیں صحیح اگر آپ کے پاس نہیں آرہے تو آپ یہاں پر سچ کر سکتے ہیں تو میں نے ان کو ہوا لڈی آیوز کیا ایسی لیٰہ مجھے یہاں پر یہ ہے یہ سجج کر رہے سے ہے تو آپ یہاں پر سچ کر سکیں اوپر ایکسپوزر گاما کبیانہ پہ جانا ہے اور بلکانہ perso زدین یہاں پر آپ کو ایکسپوزبر گاما پہ جانا ہے اورپر آپ کبیان کی ناتی ہے تو اس کو یہاں پر کی بلکانہ ہوگر رہے گنات دل سا Benitor Perto L rereaks تو آپ اپنی ویڈیو کے حیث سکتی ہیں تو میں یہاں پر اس کو اوچہ لیس ترکпол desses سے اور نہیں یہاں پہ آپ کو نیچے گامہ پہا反عہ اس کو اپنی یہاں پر کم کرنا سا ہے تو اس کو آپ نے collection اک overwhel ani تک اس کو یہاں پہ رکھنے سا ہے فيلاع آپ کو اس کو اٹھ سو نوے رکھنا ہے دن یہاں پہ آپ کو نیچے offset پہنے اس کو carte میں 4 رکھنا سا ہے وہ اس کو یہاں پر میں 마 millennium چاہ رکھ لیتا ہوں دن guyz یہاں پہ آپ کو بیک جانے یا پر دین guys یہاں پہ آپ کو پھر سے ایک ایک پہ جانے ایک ایڈ افک پہ جانے اور یہاں پر آپ کو ایک ایک فکر سیلٹ کرنا جس کا نام یہاں پا یہاں پر آپ اس کو یہاں پر سیلٹ کرنا ہے کلک اس کا Des Celebration paísque JAMES تو یہاں پر آپ کو اس کو یہاں پر رکھنا ہے پچاس پہ سیلٹ پھر سیلٹ ہے تو یہاں پر میں نے اس کو رکھتے دیں یہاں پر آپ کو بیک جانا ہے ایک ایٹ ایفکٹ پھرچانا ہے اور یہاں پر آپ کو اسیارپن والے افکٹ یہاں پر سلیٹ کرنا ہے تو میں نے اس کو یہاں پر سلیٹ کر لیا then guys یہاں پر آپ کو اس کو یہاں پر بڑا لینا ہے سہیے تو میں یہاں پر اس کو 1.50 تک رکھوں گا سہیے تو میں نے یہاں پر اس کو یہاں پر رکھ دیا then یہاں پر آپ کو بیگ دینا ہے اور پھر سے یہاں پر آپ کو یہاں پر ایک فکٹ ایک سلیٹ کرنا ہے اس کا نام یہاں پر highlight and shadow تو آپ نے اس کو یہاں پر سلیٹ کر لینا ہے then guys یہاں پر آپ کو highlight and shadow پر جانا ہے اور اوپر میں highlight بھی رکھ سکتے ہیں تو میں یہاں پر اس کو 190 پر رکھ رہا ہوں دیں یہاں پر آپ کو بیک جانا ہے then guys یہاں پر آپ کو پھر سے پلس فال سائر پر جانا اور یہاں پر آپ کو یہ والا شیپ لینا ہے اس کو یہاں پر آپ کو اس کو تھوڑا بڑا کرنا then یہاں پر آپ کو رائٹ سائر پر 3 دار پر کلک کرنا ہے اور اس کو stretch to composition area پر کلک کرنا ہے then guys یہاں پر آپ کو color and fill پر جانا ہے اس کو یہاں پر white color دینا ہے then یہاں پر آپ کو بیک جانا ہے بلیڈنگ روپاسٹی پہ جانا ہے اور یہاں پر آپ کو کانٹراس پہ جانا ہے اور اس کو یہاں پر کر دینا ہے یہاں پر سوفٹ آورلی سہی ہے تو اس کو اپنی یہاں پر سوفٹ آورلی کرنا ہے دین گائز یہاں پر آپ کو بیک جانا ہے اور یہاں پر آپ کو ایک اور یہاں پر شیپ لینا ہے اس کو یہاں پر تھوڑا بڑا کر لینا ہے اور یہاں پر آپ کو تھری ڈاٹ پہ کلک کر کے اور اس کو یہاں پر آپ کو اسٹر ٹو کمپوشن ایریا پر کلک کرنا ہے ٹین گائز یہاں پر آپ کو کلر ایم فل پہ جانا ہے اور یہاں پر آپ کو یہ والا کلر سیلٹ کرنا ہے ٹین گائز یہاں پر آپ کو بیک جانا ہے یہاں پر آپ کو بیلیڈنگ اور پاسٹی پہ جانا ہے اور یہاں پر آپ کو کانٹرس پہ جا کر اس کو یہاں پر اول لے کرنا ساہیے تو اگر آپ کو مطلب آپ کی ویڈیو میں زیادہ برائیٹنس آ رہی ہے تو آپ اس کو تھوڑا کم بھی کر سکتے ہیں اپنے ویڈیو کو حساب دے صحیح ہے تو مطلب الگ ویڈیو کی مطلب کوائلٹی ہوتی ہے تو یہ اچھا ویڈیو میں میرے پاس جو مطلب ویڈیو تھا یہ ایچ ڈی میں تھا تو آپ اپنے حساب سے بھی اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں دین گائز یہاں پر آپ کو اس کلر گرڈنگ کو یہاں پر آپ کو پوری ویڈیو میں یہاں پر آپ کو لگانا تو یہاں پر آپ کو ان ایفیکٹو یہاں پر مارک کرنا دین گائز یہاں پر آپ کو ویڈیو کو لاسٹ مائے کر اس والے آفشن پر کلک کرنا اور آپ کا جو یہاں پر کلر گرڈنگ آپ کی پوری ویڈیو میں یہاں پر اچھی طرح سے یہاں پر سیٹ ہو جائے گی تو گائز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سیم ایڈیٹنگ ہوگی جو کہ یہاں پر کٹکٹ شارٹ سی ایس بھی کرتا ہے سہی ہے تو میں نے اس کی دیکھر بھی آپ کو یہ ایڈیٹنگ سکھا رہا ہوں صحیح ایکسپورٹ پہ کلے کرنا ہے تو جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا کہ میں نے آپ کو پورا میتھر بتا دی کہ آپ کٹ کٹ شارٹ سی ایس کی طرح کیسے کلر گیٹنگ کر سکتے ہیں تو امید کروں کہ یہ والی آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور پلیز ساتھ ساتھ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ میں آپ کے لئے ایسی اچھی اچھی ویڈیوز کلر گیٹنگ والی لے کے آتا ہوں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ